اور ابات جائپور کے لوگوں کی بات ان دو بچوں کی جو جائپور کے لوگوں کے لئے مثال ہیں پردھان منطی نرنموڈی سکل ڈیولپمنٹ کو بڑھاوہ دینے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اسی کی خوبصورت تصویر جائپور میں دیکھنے کو ملی ہے میں اس بارہ سال کی بچے نے پینٹنگ ایگزیبیشن کی شدوات کی جس میں جائپور کے بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے اور آدھیا اور انایا کی پینٹنگ پر ان کی نظریں بربس ٹک گئیں پڑھائی کے دباؤں میں دب کر رہ جاتے ہیں لیکن دونوں بچیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کا بھی شوق رکھتی ہیں دونوں میرے پینٹنگز ہیں پہلے میں اس کو سمجھاؤں گی یہ والا آئی آف دا پاسٹ ہے یہ ریپریزینٹ کرتے ہیں جیسے کلاسک تاؤٹس ہوتے ہمارے اور میں نے کانویس میں پینٹ کر دیا یہ والا میں نے میرا کھڑکا پورچیٹ ہے اور پھر میرا پاپ آٹ تو پھر میرا میکزین میں بھی آیا ہے اور میں نے سکس ٹانڈر ہوڑی ہے جواہر کلا کیندر میں دو دن تک آدھیا اور انایا کی پینٹنگ اگزیبیشن چلے گا نیمس انورسٹی کے چیئرمن اور چانسلر ڈاکٹر بی ایس دومر نے بھی اس پینٹنگ اگزیبیشن میں شرکت کی اور دونوں بچوں کو حسلے کی اڑان دی نینیا اور آدھیا کی پینٹنگ دیکھ کے میں بڑا پروہاویٹ ہوا ان کے کلر ٹھیمز دیکھ کے ان کے ویچار دیکھ کے ان کی بھاونہوں کو جنہوں نے عبیدت کیا اس پینٹنگ کے اندر بڑا اچھا لگا دونوں ہی آدھیا اور نینیا بریلین بچوں ہیں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے اپنے عویقت ویچاروں کو اتنی کم عور میں بکت کیا مجھے بڑا پسند آیا میرا شروعات ہے کہ ایسے یہ جیون میں بہت آگے بڑھیں مجھے بہت آکھے ہیں دونوں ہی بچوں کے پینٹی کے نیچے اچھے اچھے سندے ش پہنے جو آہر کلا کے اندر میں اس پینٹنگ ایک دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آرہے ہیں آدھیا اس موم آدھیا ہوں اور انہوں نے بہت آجا ہوں آدھیا ہوں اور انہوں نے بہت آجا ہوں لے انہوں نے بہت آجا جوہر کلھے ہوگی آجا فرمز اپنے کلر اور مرد لیراد وچاروں کو پر ایسے مرد فرمز کے لیرgas وینے موسیقی there's some paintings and there's some of their artwork and this tender age it's very 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 excellent work they have done so I'm really amazed to see their work نیمز یونیوارسٹی اور ہسپیٹل کے ڈیریکٹر ڈاکٹر پنکج سنگھ کو بھی اپنی بیٹی آدھیا پر کرو ہے آدھیا نے دن رات کر کے یہ خوبصورت تصویر بنائی ہے اس میں ایک بڑی چی کہوت ہے پلیبو پکاسو کی کہ ایوری چائل is a born artist the difficulty is to keep them artist as they grow تو ہر بچے کے اندر ایک آرٹیسٹ چھپا ہے جو چیلنج ہمارا چنوٹی یہ ہے کہ اس آرٹیسٹ کو ہمیں بنا کے رکھنا ہے تو جو ایک ایک ایگزیبیشن ہے پینٹنگز کے مادھیم سے بچوں نے اپنی بھاونائے ویقت کری کئی سارے ٹاپکس اس میں چوز کیے جیسے پرکرتی کو دیکھا پولیشن پہ انہوں نے اپنی بھاونائے ویقت کی آج بچوں کو پروسطان دیتے ہیں ان بھاونوں کو ویقت کرنے میں تو آگے چل کر یہی بچے جو ہیں دیش کے ایک اچھے ناغریک ایک جمعیدار ناغریک اور اچھے چترکار بنے یہ میری شبکامنا ہے پینٹنگز ایکزیبیشن میں پہنچی ودھائک اندرہ مینا نے بھی بچوں کی جمکر تعریف کی اور بچوں کی حوصلے کو بڑھایا آج اس کاریکر میں مجھے بڑی کسی ہوئی کہ بچوں نے آدھیا اور انہیانے دونوں نے مل کر کافی اچھی سندر پینٹنگز بنائیے اور یہاں پردستنی رکھیے ایک ایک پردستنی کا اعلقن انہوں نے کروایا ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور اس پرکار سے بچوں کا حوصلہ چاہی کرنے کے لیے ہم ہمیساں تیار رہتے ہیں ان کے لیے اور میں چاہوں گی کہ ان کے لیے اس افسر پر میں چاہوں گی بہنچے میں آگے بڑھے اور اپنے پرینٹس اور اپنے راجی کا نام روزن کرے ہیں بڑھائی کے ساتھ کچھ علق کرنا بہت خابل تاریف ہے کیونکہ اتنی کم عمر میں اتنی خوبصورت پینٹنگ بنانا آسان نہیں ہے بیرے رپورٹ نیوز انڈیا